ابن القیم رقیم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے وہ بندے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسرار سے سوال کرتے ہیں بار بار دعا کرتے ہیں لہذا دعا میں قلمات کے تقرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل جمعی کرتھ مانگنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب المنحین فی الدعا دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اگر کسی انسان سے کام نہ ہوا تو اسے بہت منواتے ہیں اسرار کرتے ہیں مگر دعا میں ہم کوئی اسرار کرنا نہیں آتا لہذا اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے